بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اس نے کہا مولا میں بہت گناہگار ہوں مولا نے فرمایا استغفار کرو پھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا مولا ہمارے ہاں باغات اور زیرات خوشک ہو گئی ہے مولا نے فرمایا استغفار کرو پھر تیسرا شخص آیا اس نے کہا مولا ہمارے ہاں بارش نہیں برس رہی مولا نے فرمایا استغفار کرو پھر چوتھا شخص آیا اس نے کہا مولا غربت اور تنگ دستی نے بے حال کیا ہوا ہے مولا نے فرمایا استغفار کرو پھر پانچوں شخص آیا اس نے کہا مولا میری اولاد نہیں ہے بے اولاد ہوں مولا نے فرمایا استغفار کرو ابن عباس نے سوال کیا کہ مولا یہ مختلف لوگ تھے مختلف سوالات کیے انہوں نے آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا مولا نے فرمایا ابن عباس انہوں نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے استغفار کرو بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے وَيُرْسِلُ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ بِدْرَارَ استغفار کرو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے پانی نازل فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِعَمْوَالِهُ وَبَنِينَ استغفار کرو اللہ تمہارا مال بھی بڑھا دے گا تمہاری اولاد بھی بڑھا دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنَحَارَ استغفار کرو اللہ تمہارے باغات کو ہرہ بھرا کر دے گا اور نہروں کو جاری کر دے گا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ زیوکار کی طرف پلٹ کے کیوں نہیں آتے ہو